موسیقی اسلام علیکم جنگو ویڈوریمنٹ سیریز کا آج لیکچر نمبر 37 ہے آج کے لیکچر کے اندر ہم اپنے کومنٹ باکس کو امپلیمنٹ کریں گے اور یہاں پر جو ہم کومنٹ ڈسپلی کروا رہے تھے وہ ابھی ہم نے جا کر مینویلی ڈیٹا بیس میں ایڈ کر کے وہاں پر ڈسپلی کروایا تھے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پوسٹ فارم سے اس کومنٹ فارم سے ہمیں کومنٹ کو لکھنے سامیٹ کرنا ہے اور سامیٹ کرنے کے بعد دوبارہ ہمیں یہاں پر واپس آ کر اس پیج کو لوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کہا چاہیے کہ ایک فارم چاہیے جس کے تھو ہمیں یہ والا سارے کا سارا کومنٹ کا ڈیٹا ہے ہمیں سامیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اپنے پیج پر جاتے ہیں اور سب سے پہلے کومنٹ کا فارم ڈونڈتے ہیں یہ ہمارا کومنٹ کا فارم ہے جہاں سے ہمارا یہ والا فارم ڈسپلی ہو رہا ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے پہلے میتھرڈ لکھ لیتے ہیں میتھرڈ ہم لکھ لیتے ہیں پوست میتھرڈ میں لکھ لیتا ہوں پوست ٹھیک ہے اور ایکشن کے اندر میں یورا لکھ لیتا ہوں ریڈ موڈ ٹھیک ہے میں وہی یوز کروں گا ٹھیک ہے وہی یوریل یوز کروں گا وہی ویو یوز کروں گا جس کے ویو کے تھوہ میں اس کو دسپلی کروا رہا ہوں ریڈ موڈ کے پیج کو ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر جا کر کیونکہ یہ یوریل اس یوریل کے ساتھ ایک آئی ڈی پاس ہو رہی ہے تو میں اس یوریل کو ویلڈ بنانے کے لیے اس یوریل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں کہ کروں گا اس کے ساتھ کوئی ایک آئی ڈی پاس کروں گا اور وہ آئی ڈی میں پاس کروں گا اس پوسٹ کی آئی ڈی ٹھیک ہے تو پوسٹ کی آئی ڈی ہمارے پاس save ہے data.id کے اندر جو data ہمارا یہ والا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر ایک input field بنانی ہے hidden اور اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے اس یور کی آئی ڈی رکھنی ہے جس یور نے وہ کمنٹ کیا ہے تو اس کو میں نام دے لیتا ہوں name is equal to user value میں اس کو دے لیتا ہوں request.session.user.id یہ request.session.user.id آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہاں پر set کی تھی جب user login ہوتا ہے تو login ہونے کے بعد اس کی جو آئی ڈی ہوتی ہے وہ save ہم نے کی تھی request.session کے variable کے اندر ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو بھی close کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد text area field جس کے اندر message لکھ رہے ہیں اس کو ہم نام دے لیتے ہیں message ٹھیک ہے name is equal to message ٹھیک ہے اب ہماری یہ form complete ہو چکا ہے اس کے اندر کیا ہوگا ایک post کی ڈی URL کے طرح چلے جائے گی hidden field کے طرح ہم نے اس user کی ڈی get کر لی اور یہاں text area سے ہم نے اس کا message receive کر لی مینکہ اس کا comment ٹھیک ہے تو میں اس کو save کرتا ہوں view میں جا کر اب یہاں پہ جا کر میں یہ چیک کروں گا if request.post ہے اگر تو request.post آئی ہے تو یہاں پر جو کام ہوگا وہ ہوگا کہ وہ پہلے کیا کرے گا submit کرے گا comment ٹھیک ہے and then reload page ٹھیک ہے اگر تو اس کی post کی request آئی ہے تو وہ کیا کرے گا پہلے submit کرے گا comment کرے گا اور پھر اس page کو reload کرے گا اگر تو اس کے علاوہ request آئی ہے for example صرف کوئی یہاں سے کوئی جا کر normally اس page کو load ہی کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جا کر intention error پہلی request کیا ہوگی کہ یہ request ہے ٹھیک ہے ایک request یہ گئی ٹھیک ہے اس page پر اور دوسری request کیا ہے کہ یہاں سے post request جائے گی تو اس میں ہمیں differentiate difference رکھنا ہے کہ ہمیں ایک ہی view کے اندر اگر کام کرنا ہے تو پھر اس post کو ہم نے ایک دوسرے سے علاوہ رکھنا ہے تو اگر تو post کی request آئی ہے تو یہاں پہ ہم submit کریں گے comment کو اور پھر اس page کو reload کریں گے otherwise ہم کیا کریں گے simply اس data کو اس post کو get کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس سارے کے سارے comments کو load کریں گے اور یہ والا page load کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کیا کروں گا سب سے پہلے اس values کو get کروں گا میں کہے تو message is equal to request dot post message ٹھیک ہے اس کے بعد user underscore id is equal to request dot post user underscore id is equal to request dot post post underscore یہ جو id ہے یہ ہماری آرہی ہے یہ والی id ٹھیک ہے تو میں اس کو post underscore id equal to id کر لیتا ہوں ٹھیک ہے مجھے کہہ کریں insert کی query لگا نہیں تو میں simply کہہ کروں گا query is equal to comment model کا نام اس کے اندر جو field ہے message ٹھیک ہے message equal to message اور اس کے اندر جو دوسری field ہے وہ id ہے اس کی comment کی وہ خود بخود set ہو جائے گی اس کے علاوہ date ہے وہ date بھی خود بخود set گا دے گا اس کے علاوہ رہا کہ ہمیں یہ foreign key کو add کرنا ہے تو foreign key کو insert کرنے کی طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہا کریں گے query dot اس comment model کی جو id ہے جو post کی id ہے جو field ہے اس کو post underscore id اب یہ post underscore id جس model کے ساتھ link ہے اور اس model کے اندر جو primary کی ہے اس کے ساتھ ہم نے link کرنا ہے تو underscore کریں گے جو post key id آرہی ہے اور query dot user underscore id underscore id is equal to user underscore id اب ہم کیا کریں گے simply query dot save ٹھیک ہے اب یہ ہماری کومنٹ جو ہے وہ ہم نے جو submit کیا تھا وہ comment save ہو گیا اب ہمیں simply کیا کرنا ہے اس سارے جو data ہے اس بلوگ جس post کی request آئی تھی اس post کو ہم نے دوبارہ get کرنا ہے اور سارے کے سارے comments کو دوبارہ get کرنا اور پھر سے ہمیں اس page کو load کر دینا کروں گا simply اس کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کیا کروں گا یہ والی چیز جو دونوں cases میں سیم ہے جب ہمیں request post آئے گی ٹھیک ہے جب ہم comment submit کر رہے ہیں تو تب بھی ہمیں post دوبارہ چاہیے اس post related سارے comment چاہیے اور اگر ہم comment کو post نہیں کرے comment کے بغیر اس page کو پہلی بار load کر رہے ہیں تو اس case میں بھی ہم یہ دونوں چیزیں چاہیے تو simply میں کیا کروں گا اس کو یہ پہ رہنے دوں گا تو یہ کیا کرے گا اگر تو post request آئی تو اتنا load کر دے میں اس کو run کر ہوں اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا read more dot html میں جا کر یہاں پر commentator name بھی لکھنا ہے تو commentator name ہم لکھیں گے جس user نے comment کی ہے اور اس user کا نام اس user کے table کے اندر user name ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیسے اکسیس کریں گے میں simply لکھوں گا یہاں پر com dot اس table جو ہم نے foreign کی رکھی ہوئی ہے اپنے comments کے اندر تو وہ کون سی تھی user underscore id اب اس user underscore id کے ساتھ جب میں اس کو connect کروں گا com dot user id تو user underscore id اپنے original table کے ساتھ connect تو میں اس کو اس کے بعد میں کروں گا اس کو میں یہاں پہ جا کے میں اس کو کر لیتا ہوں date کو display میں کر لیتا ہوں code اور یہاں پہ میں لکھ لیتا com dot date underscore comment ٹھیک ہے تو یہ ہمارے complete ہو گیا اب میں جا کر اس کو دوبارہ run کرتا ہوں واپس جاتا ہوں واپس جا کر یہاں سے میں اس post کو read کرتا ہوں یہ والی post یہ ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا display ہو گیا master ٹھیک ہے کس date کو اس نے comment کیا تھا وہ بھی display ہو گیا اس کا comment بھی display ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے خود سے یہاں سے comment بھی add کرنا ہے تو میں یہاں پہ کرتا ہوں جنگو the most popular web framework submit کرتا ہوں اور sorry میں نے token add نہیں کیا ہوا یہاں پر جا کر ہمیں اس token کو add کرنا ہوگا میں واپس جاتا ہوں یہاں پر اس کو reload کرتا ہوں کمنٹ جنگو framework is most submit کرتا ہوں اور یہاں پہ نیچے آکر دیکھتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا کمنٹ display ہو رہا ہے جنگو framework is most popular framework in 2019 اس کے علاوہ میں کیا کرتا ہوں log out کرتا ہوں کسی دوسرے account سے login کرتا اور یہ account بھی نہیں ہے اس سے ہوتا اور یہاں پر جا کر میں کمنٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں i love programming کمنٹ کرتا ہوں نیچے آکر دیکھتا ہوں تو یہ عاطف کا بھی کمنٹ دیسپلی تو یہ تھا کہ ہم نے اپنے بلوگ کے اندر سپیسیفک پوسٹ پہ کس طرح ہم کمنٹ کو یہاں سے دینامیک انزرٹ کریں گے ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کر کے انہیں وہاں پر دیسپلی کرائیں گے ٹھیک تو ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہے اس میں ہوگی تو چینل کو ضرور سبسکرائی کیجئے گا اگر کوئی بھی کیوری ہو تو آپ پور سکتے ہیں انشاءاللہ میں تین اس لحظے میں ہوگی اللہ حافظ